سمجھ رہا دینداری بہت سی مرتبہ ہوتا ہے میں مزاق کے طور پر لوگوں سے کہتا ہوں شادی کا جب بھی معاملہ آتا ہے اور لڑکی کے سیلیکشن کا کونسی لڑکی کا انتخاب ہو تو لڑکی والوں کا ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے خوبصورت ہونا نازک ہونا دبلی پتلی عام زبان میں کہتے ہیں اور خوبصورت ہونا سمجھ رہا کیا کرائٹریہ ہوتا خوبصورت ہونا اور خوبصورت سے مراد کیا رہتا گورا پن خوبصورتی کے علامت ہے تو خوبصورت ہونا مطلب گوری ہونا اور دبلی پتلی مطلب چنچل تیز ہے یہ کرائٹریہ ہوتا ہے تو جب کچھ لوگ میرے سامنے ایسا بولتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں آپ کو لڑکی نہیں ٹیوب لائٹ کی ضرورت ہے جتنی پتلی بولے اتنی پتلی ملتی ہے اور جتنی سفید بولے اتنی سفید اس لئے کہ جو چیز مینیفیکچر ہوتی ہے کمپنیوں میں بنتی ہے اس کو آپ بول سکتے ہیں کتنا گورا کتنا لمبا کتنا پتلا کتنا دبلا لیکن جو چیز پیدا ہوتی ہے پیدا ہونے والے چیزوں کو آپ کلر مکسنگ کلر کریکشن نہیں کر سکتے ان کے اندر ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے رب نے اس کو بنایا ہوتا ہے وہ خود سے نہیں ہوتا ہے اور جو لوگ میں نے دیکھا ہے نکاح کے اندر یہ عجیب و غریب شرائط لگاتے ہیں لڑکی ایسی ہونا وزن اتنا ہونا ہائٹ اتنی ہونا ہیلت اتنی ہونا ہائل کلر ہی ہونا فلاں ہونا میں ان کو چیلنج کرتا ہوں یہ تو ٹھیک ہے تم نے یہ کر لیا لیکن چیلنج کرتا ہوں اپنی بیٹی کو ایسا پیدا کر کے بتانا جیسا تم دوسروں کی بیٹیوں کو ڈھونڈ رہے تھے ایسی بیٹی خود کے لئے پیدا کر کے بتانا جیسی لڑکی تم اپنے لئے ڈھونڈ رہے تھے نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکتے میرے بھائی تو جو چیز پیدا ہوتی ہے نا اس میں نقص مت نکالی یہ اللہ کی مخلوق ایاد رکھیے ٹھیک ہے اللہ تعالی نے ہمارے بیویوں کو ہمارے لئے سکون کا ذریعہ بنایا ہے اس کو اس طرح سے اللہ کی مخلوق میں کڑے نکالنا ملتے مت کیجئے بلکہ دینداری کے ساتھ آپ کے جو بھی تلاش کرنا لگ بات تو دینداری پہلا ہمارا کریں اللہ کی مخلوق میں کڑے نکالنا ملتے ہیں